نورٹھ اس میں گھسپیٹ کے خلاف سینہ پرمک جنرل وپن راوت نے سرجیکل سٹائک کرتے ہیں پوروتر سیما سرکشا کو لے کر دلی میں ہوئے ایک سیمنار میں کل سینہ پرمک پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نورٹھ اس میں گھسپیٹ یہ بہت زیادہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں جنرل راوت نے ایسام کی راجنطک پارٹی اے آئی یو ڈی ایف کا ذکر بھی کیا جنرل کے اس بیان سے کئی راجنطک پارٹیاں تل ملا کری ہیں دیش کے سینہ پرمک اگر نورٹھ اس میں بانگلہ دیشیوں کی اوید گھسپیٹ کا سچ بتاتے ہیں تو اس میں کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم جیسی پاٹیوں کے پیٹ میں درد کیوں ہونے لگتا ہے میں سمجھتا ہوں بیپن راوت جی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ان کے عہدے کے لیے زیب نہیں دیتا ہے اور ان کو اس طرح کی بیان بازی سے بچنا چاہیے اچھا تو اب آپ بتائیں گے میم افضل صاحب کہ آرمی چیپ کو کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے یا کیا نہیں بولنا ہے انہوں نے تو کانگریس کا ذکر بھی نہیں کیا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کانگریس یا اندل مل کر جنرل بیپن راوت کے بیان کے بعد سرکار پر گھس پیٹھیوں کے خلاف کاروائی کے بے دباق بنا تھے یا اپنے آرمی چیپ کا بیان نہیں سنا دشمنوں کے پروکسی بار پر جنرل نے دیش کی سرکار کی اور سیاست دانوں کی آنکھیں کھلنے کی کوشش کی لیکن راج نیتاؤں نے ان کے بیان کو ایسا مددہ بنا لیا جیسے اے آئی یو ڈی ایف پر سینا نے واقعی سرجیکل سٹرائک کر دی ہے بتائیے اب یہ بھی سلحہ دینے لگے All India United Democratic Front یعنی AI UTF کے نیتا جن پر گھس پیٹھیوں کی مدد کرنے کے آروپ لگتے رہے ہیں وہ بھی آرمی چیپ کو دیش کی حفاظت پر دھیان دینے کی سلحہ دے رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ سینا پرمک ہے دیش کی سینا ہے تب ہی یہ راج نیتی کر پا رہے ہیں رہی بات آرمی چیپ کے بیان کی تو آپ ہی بتائیے اگر سینا پرمک نے دیش میں گھس پیٹ کی سازش میں سیدھے ایک پارٹی کا نام لیا تو انہوں نے دیش کو سچ بتایا یا پھر اپنی لکشمن دیکھا پار کی جنرل بیپن راوت کے بیان پر آرمی نے کہا کہ ان کے بیان میں کچھ بھی راج نیتنگ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی دھرم سے جڑا ہوا بیان ہے نورٹریس میں بیسے آپ کو بتائیں سب سے بڑا راج ہے آسام اور آسام میں بانگلدیشی گھس پیٹ کی سمسیاں بہت بڑی ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے آکڑے ہمارے پاس دراصل ورش 1961 میں آسام میں مسلموں کی آبادی تھی صرف ایک دشملہ ساتھ ساتھ فیز تھی لگ بگ دو پردشت تھی اسے ایسے سمجھی دس سال بعد یعنی 1971 میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ کر لگ بگ چار پردشت 3.59 پرسنٹ ہو گیا 20 ورش بعد کا سینریو دیکھتے ہیں 1991 میں مسلموں کی آبادی بڑھ کر 28.4 پیز لی ہو گئی یعنی 20 سالوں میں قریب 26.24 پیصد مسلم آبادی بڑھ گئی اور ایسا سمبھو کیسے ہو گیا 2001 میں مسلم آبادی بڑھ کر 30.9 پیز لی ہو گیا اور 2011 کی جنگڑنہ کی مطابق آسام میں مسلم آبادی اس وقت 2011 کی جنگڑنہ کی مطابق 34.2 پردشت ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین بھی بھارت کے خلاف پروکسی وار لڑا ہے یہ خبر بھی بتانی آپ کو ضروری ہے کیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ چین کی کوشش کسی بھی طرح سے بھارت کو چاروں طرف سے گھیلنا ہے دوکلام بیواد کے پیچھے چین کی منشاہ کیا تھی آپ کو معلوم ہے سنویے پور براشتی سلکشا سلاکار شیف سنکر مینن کا بیان سب کچھ آپ کو سمنھنا جائے سوڈا ہے مشکریہ کچھ شکریہا ہماری کچھ يا بھارت کے لیے پر بھی بھی طرح بسی بانے پلیز اٹھے کی طرح بھی بھی بہتنی، اور بھارت کچھ کو دوڑیز بھی 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 بھارت کے لیے چیز پردارے بھی بھی بھارت کسی بھیانیر موسیقی